اگر آپ اس کام کو سیکھے ہوئے ہیں تو بہت اچھا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پر تجربہ نہیں ہے تو پھر آپ بہت ساری غلطیاں کریں گے جس سے آپ کی جو گود ویل ہے آپ کی جو ساکھ ہے وہ خراب آہ بہت آبادی والے جگہ پر جاتے ہیں کنجسٹر جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر یہ بیزنس نہیں چلے گا کیونکہ یہ تو وہاں چلے گا جہاں پر لوگوں نے نئی تعمیرات کرنی ہے نئی عمارتیں بننی ہے نئی بلڈنگ پلازاز بننے ہیں تو اس کے اگر قریب کیا جائے تو ایک مہینے میں آرام سے خرچیں نکال کے کما سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باظرین میں ہوں رانہ ایدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلل دوستو آج میں ایک نئی بزنس کا ریو آپ دوستوں کے لئے لائے ہوں آج ہم ایک بزنس مہن سے آپ کے ملاقات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اپنا بزنس کیسے چلا رہے ہیں اس میں کیا پچیدیاں ہیں کیا آسانی ہیں اس میں کتنا کمیا جا سکتا ہے سب سے کارینر سر اپنا اور تعلق دعا میںیں صحیح کے نام صحیح میرا محمد شاہد ہے اور میرا ملکان شاہد سا ہی تعلق ہے علیکم وس� دروازوں سے مطالق ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا جو میٹیریل ہے دروازوں کے لئے ریک بنتے ہیں کمرشل میں بھی یوز ہوتی ہے یہ اس سے جتنی مطالقہ چیزیں ہیں یعنی اس میں لکڑی ہے اس سے جو مطالقہ ہارڈ ویر ہے وہ سارا میں نے رکھا ہوا ہے اسی طرح دروازوں کی مکمل اس میں پلائی کے دروازے ہو گئے ہر قسم کے پلاسٹک کے ہیں فائبر کے دروازے ہیں لکڑی میں کائل کے دروازے ہو گئے اسی طرح دیار کے دروازے ہو گئے ایش وڈ کے ہو گئے ساگوان کے ہو گئے جتنی دروازے ہیں اس سے جو مطالقہ ہارڈ ویر وہ بھی ہے میرے پاس شاید بھائی یہ بتائیں کہ یہ کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس کام کا تجربہ یا ایکسپیرنس حاصل کیا تھا یا آپ نے فریش یہ کام شروع کر لیا تھا میں نے اس کام کا تجربہ تو حاصل نہیں کیا تھا میں نے کسی کے ساتھ پارٹر شد کی تھی والڑی پہلے وہ یہی کام کر رہا تھا وہ مجھے سکھاتا بھی رہا تجربہ بھی بتاتا رہا میں کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا پھر اس سے سیکھ کر پھر میں اس تا اس تا پھر آگے بڑھ کر رہا میں سیکھا ہوا نہیں تھا سب سے پہلے میں نے اس میں جو دروازے ہیں ہم نے پریس لگایا تھا اور دروازوں سے کام شروع کیا تھا اس کے بعد پھر دروازوں سے مطالقہ ہارڈ ویر ہے اور پھر اسی طرح کچن کیبنٹ، الماریا اس سے مطالقہ جو چیز بھکنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر پھر میں نے ڈالی دی اس کام میں تقریبا آٹھ سال ہو گئے ہیں آپ کو کام کرتے ہیں اس کام کو کام کرتے ہیں دروازوں میں جو ہارڈ ویر چاہی ہوتی ہے وہ سارے آپ نے رکھی ہوئی ہے اب میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان دولوں میں سے بہتر کام کونسا ہے جو ایک نیا دوست اپنی اچھی ارننگ کے لئے کرنا چاہے تو سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ سب سے پہچیدہ کام ہے ٹیکنیکل کام ہے دروازوں کا جتنا بھی ہے اس سے کرنے سے پہلے اس کو سیکھ کرنا چاہیے آپ اس حال کے لئے پر سب سے پہلا کام ہے آپ نے دروازے ہیں اب اس کی کیمائشیں ہیں وہ کیسے لینی ہیں پھر آپ کو سمجھتے نہیں ہو کہ اس کے اندر دروازے کے اندر اس کا فریم ہوتا ہے ٹیک ہے دھائی ہے پھر کونے تین ہے اور اسی طرح ساڑھے تین چار ساڑھے چار تک اس کے فریم ہوتا ہے فریم کے حساب سے اس کے وہ پیسے بتانے ہوتے ہیں تو اس ترتیب سے تھوڑا سا یہ پیچیدہ کام ہے اس میں غلطی کی گندائش نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کو سیکھا جائے سیکھنا بہت ضروری ہے سیکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا اگر دن سیکھے کریں گے تو پھر نقصان کا خدچہ ہے سیکھا جائے شاہدی یہ بتائیں کہ اگر کوئی دوست اس بزنس کا ایکسپینس نہیں ہوتا تجربہ نہیں ہوتا تو کیا وہ اپنا کوئی کاریگر رکھ کے بزنس کار کر سکتا ہے اگر آپ کو کوئی مخلص آدمی مل جاتا ہے کوئی کارپینٹر تو آپ کے ایک مخلص ہے اور آپ اس کے اوپر مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں اعتماد ہے تو اس کے تجربے کی بنیاد پر آپ کاروبار کو بزنس کو شروع کر سکتے ہیں تو اگر اس میں اس کا توڑا سا شیئر ڈالنے تو اس کا جذبہ اور چھوک اور بھی بڑھ سکتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں تو اس سے دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جیسے آپ تو نئے ہیں اس فیلڈ میں تو اس کے تجربے سے پھر آپ کو بھی تجربہ حاصل ہوتا جائے گا شبیل یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کام کتنی انویسمنٹ سے شروع کیا تھا اندازہ میرے پاس جو اس وقت شروع میں انویسمنٹی پانچ لاکھ رفے تھی تو میں نے صرف درواغوں کا کام شروع کیا تھا وہ بھی پلائی کا جس میں ہم نے خود اپنا پریس لگائے تھا اس میں جتنی مشین نہیں ہے وہ ہم نے لگائی تھی وہ درواغے صرف پریس کرتے تھے پھر جیسے وقت گزرتا گیا تو اس کے ساتھ درواغوں کے ساتھ پھر اس کا ہارڈ ویر بھی ضروری ہے کہ اگر آپ درواغے میں سے بھی دو سو بچتا ہے تو ہارڈ ویر کے ساتھ آپ کو فی درواغہ تین سو بچ جائے گا چار سو بچ جائے گا تو اس پہ پھر وہ ہارڈ ویر کا بھی جو نفع ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا اچھا انشاء بھی اگر آج کے اس ٹائم کوئی بہت سے یہ کام شروع کرنا چاہتا ہے درواغوں کا ساتھ درواغوں کے کام میں ہارڈ ویر ہے تو کتنی انویسمنٹ سے یہ کام شروع کر سکتا ہے اس میں ایسا ہے کہ مکمل جیسے یہ لیمینیشن ہے اس کی مکمل رینج ہے تو کم از کم ایک جو گاڑی فیکٹری سے نکلتی ہے اگر ایک شیٹ بائیسو روپے کی ہے ایک ٹک جو ہے وہ تین سو بیس شیٹوں کا ہوتا ہے تو آپ کی چھے سے سات لاکھ روپے تو لیمینیشن کے ہیں یہ ابتدا کی بات کرنا ہوں اس کے ساتھ پھر آپ کو لکڑی بھی چاہیے جب تک اس کے فریم بنتے ہیں اس کے لئے لکڑی ضروری ہے کم از کم جو ہے اس کی جو ریند ہے وہ ایک لاکھ روپے تو لاکھ روپے لکڑی کی ریند ہے اب اس کے لئے پھر اس طرح چھوٹا چھوٹا ہے اس میں کیل ہیں قبضہ ہیں دستیاں ہیں اس طرح پلاسٹک کی شیٹوں کے کناروں کو اس کی حفاظت کے لئے جو ہے ہمیں پلاسٹک گولوں کی یو ٹرم چائنے سے بن کر آتی ہے مثال اگر آپ بیس پچیس کلر ہیں یا دس یا پندرہ کلر آپ کے پاس ہیں تو ہر رنگ کی دوئے آپ کو یو ٹرم بھی رکھنی پڑے گی اس طرح سے اس کیلی بھی کم از کم دو ایک لاکھ روپے چاہیے اچھا اسی طرح تو اس کی جو مطلب ہے کہ آپ کی جو شروع کی انویسٹمنٹ پندرہ سے بیس لاکھ روپے ہوں تاکہ آپ اسلام کو شروع کریں اچھا یہ تو ہو گیا آپ کی لیمنیشن وغیرہ شیٹیں اسی طرح پر دروازوں کی رینج ہے تو اس کے لئے بھی کم از کم آپ کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ چاہیے تقریباً چار پانچ لاکھ روپے اس کے سیمپل رکھنے کے لئے یا اس کا جو میٹیریل ہوتا ہے اب دروازوں کے ساتھ دروازہ لگ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو الڈراز بھی چاہیے اچھا افغاق کی ڈیمانڈ ہے کہ میں نے الڈراز اور اب الڈراز کے اندر بھی رینج ہے اچھا اسی طرح پھر اس کے ساتھ چٹکھنیاں ہوتی ہیں انگیز کہلیں اس کی بھی رینج ہے دستیاں لگتی ہیں اس کی بھی رینج ہے اس کے ساتھ اور بہت سارا چھوٹا چھوٹا ہارڈ ویر ہے اس کے لئے بھی کم از کم چار سے پانچ لاکھ یا دس لاکھ روپے آپ کے پاس اس کی رینج مکمل کرنے کے لئے لینا پڑے تو مطلب کہنے کے ایک آپ کو منیمم جو ہے اس میں پچیس لاکھ اس سے آپ اچھا کام کر سکتے ہیں اچھا شاہد بھی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پچیس لاکھ سے ایک بندہ کام سار کرتا ہے تو پچیس لاکھ ہی انڈیسمنٹ کر کے وہ منتلی اس میں سے کتنا کار نہ کر سکتا ہے کتنا بچا سکتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ وہ خود پروڈکشن کرتا ہے تو پروڈکشن اگر وہ خود کرتا ہے تو اس حساب سے اگر اس کا کام اچھا چل پڑا ہے تو وہ ایک لاکھ روپے تک جو ہے وہ اس کو انکم کر سکتا ہے اگر پروڈکشن میں جیسے دروازوں کی پروڈکشن نہیں ہے دس بیس ہزار کم کر کے تقریباً ستر ہزار اسی نوے لاکھ تک وہ بھی پہنچ جاتا ہے تو وہ آپ کے کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کام کتنا چل رہا ہے شاہد بھئی یہ بتائیں کہ اگر کوئی دروازوں کی منفیکچنگ اور یہ ساتھ ہارڈویر کا کام سارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کس ایریے میں یا کس لوکیشن پر یہ دکان بنانی چاہیے ساتھ ہزارے جر نئے گھر بنتے ہیں نئی کالونیاں میں بنتے ہیں یہ جو کام ہے ایسی جگہ پر کیا جائے جیسے نئے علاقے بنتامیرات کے شروع ہو گئے ہوں نئی سوسائٹیاں بن گئے ہوں نئی کالونیاں بن گئے ہوں تو اس کے قریب اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے بنسبت ایسا کہ آپ کسی بہت آبادی والے جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بیزنس نہیں چلے گا تو اگر ایسے علاقے میں بنایا جائے جہاں نئی تعمیرات ہو رہی ہیں تو اگر وہاں بنا لیں گے تو پھر وہ بہت اچھا رہے گا بہت فائدہ بن رہے گا اچھا نفع بننا اس پر کما سکتا ہے انشاءاللہ پر آپ کا احتیاط دین سے شکر بزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی قیمت سے میرے ٹائم دیا شکریہ جی بڑی بہت اللہ حافظ اللہ حافظ